اوکٹا پلس مارکٹنگ کیونکہ ہم جاتے ہیں آپ رہیں منافع میں ایک اچھا پروڈیکٹ ہے ہمیں اس چیز کا آئیڈیا بڑا پہلے سے تھا لیکن ہم کسی وجہ سے کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ روابط میں نہ رہ سکیں فارس ٹاؤن کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چاہیں کہ اوورال لو کاسٹ ہاؤسنگ پروڈیکٹس میں سے یہ ایک منفرد پروڈیکٹ ہے جس کے پاس وی این بھی کچھ اور ہے اور پرائز بھی سب سے کام ہے اور لوکیٹڈ بھی رنگ روڈ پہ ہے تو الحمدللہ آج ہم فارس ٹاؤن کے اڈ آفس میں مجود ہیں کو لے کر وہ دیکھ رہے ہیں اور اس پر پروڈیکٹ کہا پہ سٹینڈ کرتا ہے اور یہ پروڈیکٹ کب تک انشاءاللہ ڈلیور ہوگا یہ ساری باتیں کریں گے اسلام علیکم علیکم السلام رائے صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے اللہ اللہ ہے بہت شکریہ آپ پر لانگ ٹائم ملاقات بھی اور ٹائم بھی رائے صاحب فارس ٹاؤن بیسیکلی کیا کنسپٹ کے جو بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو سمجھ نہ چاہ رہے ہیں میں بھی آپ ہمارے انڈ سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں بڑے شار ٹائم میں پانچ چار منٹ کا ویڈیو ہوتا ہے ہم اس چیز کو کلیرلی نہ بتا پا رہے ہوں فارس ٹاؤن کا کنسپٹ کے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں علی بھائی پہلے تو آئیم بیلی تھانکفل تو یو کہ آپ نے ری جوائن کیا ریکنیکٹ ہوئے الحمدللہ تو دے رہے درست ہے welcome اب باتیں فارس ٹاؤن کی جانے فارس ٹاؤن کے اگر آپ کی بات کریں تو بی فور دہنگیں تو دیٹر دیٹر دیم بی آنگ میں اگر چند الفاظ میں بیان کرنا چاہوں احس اچو یہ ہے کہ ہیلڈی اور ہیپی لیونگ فہر ہیلڈی اور ہیپی لیونگ فہر ہی بہر ہی بہر ہی تھی حالی ری صاحب ہیلڈی ایڈ ہیپی لیونگ فہر ہی بھی آج کل پیسے کی دور ہے لوگ کہتے ہیں پیسے ہے تو سب کچھ ہے پہلے لوگ پیسے کماتے رہتے ہیں پھر لوگ میڈکیشن پر چلے جاتے ہیں تو آپ یہ دونوں چیزوں کو کٹھا کس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے ارس کیا کہ healthy and happy living for everyone so everyone covers everyone اس میں پھر economical groups نہیں آتے financial standing or strength نہیں آتی healthy means قدرت کے جو حسین انتزاج ہے یعنی قدرتی living کا جس میں جس میں organic life ہے جس میں اچھی آب و ہوا ہے جس میں اچھا پانی ہے جس میں قدرت کے اور وہ تمام توفے ہیں جو اللہ تعالی نے سب میں مساوی تقصیم کی ہیں جس میں کوئی پیسے کے اعتبار سے دولت ہونا یا نہ ہونا کی کوئی نہیں وہ سب کے لیے مساوی ہیں ہمارا concept ہے کہ ہم نے ایسی living لوگوں کے دیں جو ایک farmhouse والے جو انجوائے کرتے ہیں organic life وہی ایک پانچ مرلے والا دیں جو life farmhouse والے کو ملتی ہے وہی لائف پانچ مرلہ والے کے لیے بلکل رائی صاحب بہت بڑی بات ہے on camera آپ کہہ رہے ہیں جی بالکل i am saying that on camera and i just going to confirm that کہ پورے project اس بنیاد پر کھڑا ہے کہ organic healthy life سب کے لیے سب کے لیے ہونی چاہیے پھر اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو اس concept کو لے پاکستان میں آپ پائنیر ہیں اس چیز کی جی بالکل مطلب اگر میں further details میں جاؤں تو یہ biophilic project ہے biophilic جو unani word ہے اس کا مقصد ہے کہ your love towards nature رائی صاحب آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ محبت اور صحت اور زندگی near to nature کس طرح ممکن ہے پنڈی اسلام بات کی سراؤننگ جی بالکل ممکن ہے مطلب یہ ہمارا خطہ پوٹوار جو ہے یہ پاکستان کی حسین ترین لاکھوں میں صحیح ہے اور اگر ہم typical development نہ کریں صحیح یعنی ہم پہاڑ کٹیں اور زمین کو برابر ملیہ میں اٹھ کریں اور plots کریں تو تو ہم اس خطے کے ساتھ یافتی کریں گے لیکن اگر اس کے خدوخال کو proper طریقے سے استعمال کر کے تھوڑی چی ڈیٹیلنگ میں development کی جائے you go along to the contours تو وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ہمارے اس کانسکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ خوبصورت بائیفلک پروجیکٹ دنیا میں نہیں مل سکتے ایسا اب میں پچھلے ایک ورسہ چار سال سے ریل سٹیٹ کے ساتھ ہوں اس میں جوبز بھی رہی ہیں پارٹنرشپ بزنس بھی رہی ہے والحمدللہ اپنا بزنس بھی ہے جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کو کاٹے بغیر نیچرل شیپ میں بنایا جائے پھر ایسا پھر آپ کی تو رال انڈ بہت زیادہ نکلے گی آپ کا تو وہ وقج بے پھر ایسا ne doch آپ کو کچھ جو ایک بڑک ل 98 amb jeep زیادہ.* زیادہیں انٹر ایساق کی آیا. کردہ ہمارے پیسے کانسیپ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی مدد ہمیں محمد میں ملی ہے کہ ہماری جو پرانی لینڈ تھی جو سویٹ لینڈ تھی وہ ہمارے پاس موجود تھی ہمارے پاس باقی لوگوں کی طرح وہ چیلنجز نہیں تھے کہ ہم نے لینڈ ایکوزیشن بہت ہی سکیل پر کرنی جائے صحیح کرم نوازی ہم پر رہی ہے کہ ہم نے بہت لو کسٹ رہتے ہوئے دی وہ تمام چیزیں ہم نے پلان اور امپلیمنٹ کرنی شروع کر دی ہیں کہ where will be in a position to give maximum facilities to the residents of five or less وہ facilities جو ایک دس کنال کے پام آس میں ملتی ہیں انشاءاللہ ہم اس میں لے میرا یہاں پہ سوال ہی ہے کہ رابل پین اسلامباد میں اس وقت تا جس چیز کا بخار ہے وہ رنگ روڈ ہے رنگ روڈ کی ایک فاسٹس ڈیویلمنٹ چل رہی ہے ایف ڈیویو کانٹریکٹ ملا ہوئے پرائیویٹ کانٹریکٹرز ہیں جو بھی ہے میں وزٹ کر کے آتا رہتا ہوں میں ویڈیوز بھی کرتا ہوں ایک انلیمٹیڈ سپیڈ کے ساتھ چل رہے ہیں جو فارس ٹاؤن کی لوکیشن ہے رنگ روڈ سے آپ کتنا دور ہیں اور آپ کو کون سا نیرلی انٹرچینج لوکیٹڈ ہے اس میں ہی تھا کہ پہلے تو رنگ روڈ کی حوالی سے بات کر لیں تو رنگ روڈ اسلامباد اور پنڈی بہت پہلے سے ڈیزارب کرتے تھے صحیح جو بڑے قابلے ذکر شہر ہیں جسے لاہور ہے چندے گوار شہر ہیں وہاں پر رنگ روڈ بنا اور رنگ روڈ بننے کے بعد اس پورے شہر کی ڈینامک شنگ ہوئی مطلب ہوریزونٹل ایکسپنشنز ہوئی اور کہاں سے کہاں سوزائیٹیز پاندھیں پنڈی اسلامباد کو بہت عرصے سے رنگ روڈ کی ضرورتی ہے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ جو انیشیٹیو گورنٹ لیا ہے اور جس طریقے سے اس پید سے کام ہوا ہے تو انشاءاللہ رنگ روڈ بھی ایک جیتا جارتا منسوبہ ہوگا جو جو استعمال میں ہوگا لوگوں کے نیکس 2 to 3 years انشاءاللہ ہمارا فاسلہ رنگ روڈ سے میکسیم 3 یا ساڑھے 3 کلمٹ ہوگا چک بیڑی انٹرچینج ہے اور اس کے بعد بسالی انٹرچینج ہے تین چار انٹرچینجز ہیں جو پروپوز ہیں سو مینمم اور میکسیمم دسنس اگر آپ لیں تو میکسیمم ہمارا دسنس ہوگا 5.5 کلومیٹرز اور مینمم 3 کلومیٹرز ہوگا تین سے پانچ کلومیٹر کے درمیان میں آپ رنگ روڈ کو ٹچ کریں آپ نے گرینری کی بات کی یہ سوال اس لیے ضروری تھا کہ رنگ روڈ رنگ روڈ اور اس کی سراؤننگ کی انویسمنٹ کو لوگ پریفر کر رہے تھے آپ نے گرینری کی بات کی کہ 46% ایریا جا تک میرے حساب میں بات یہ جو مجھے چیز یاد ہے وہ آپ نے چھوڑا ہوئے آپ نے اس کو نیر ٹو نیچر رہنے کے لیے آپ کہنو سی افاتا سے پنجاب ہاؤسنگ جو ہے ٹاؤن پلاننگ سے بائی لاؤز اگر دیکھا جائے وہاں پہ گرینری کے لیے ساتھ سے دس پرسنٹ چھوڑا جاتے ہیں آپ اتنے وسیع عریض رکھے کو صرف نیر ٹو نیچر رہنے کے لیے اس کنسپٹ کو لے کر یا پھر آپ یہاں پہ کوئی نیر ٹرنڈ سٹ کرنے کے لیے جو یہ قدم اٹھا رہے ہیں یہ اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے کہ بائی لاؤز سات سے دس پرسنٹ ہے اینو سیز کی کنڈیشن کو کر دیکھا جائے آپ کا اگر یہ کلکولیٹ کیا جائے اس میں سے گراؤنڈ نکالے جائے مساجد نکالی جائے اس کے اندر سے پارک نکالے جائے ساری جیتے تو آپ کا گرینری پورچن بنتا ہے اس کے پیچھے کیا منطق ہے کاروبار دھو رکھی کرتا ہے آپ بزن سمیشہ پروفیٹیویلیٹی کیلئی کیا جاتا ہے لیکن کتنا یہ حسین انتظاج اور کاملیشن بند ہے کہ کاروبار کے ساتھ ساتھ آپ کسی مشن پر دی ہو آپ کی کچھ مورل دیوٹیز بھی ہیں ایسے پاکستانی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جو فضائی الوگی ہے اور جو محسومیاتی تربیلی ہے اس کا فرنٹ لائن شکار ہے فرنٹ لائن کنٹری ہے جو کہ شکار ہے فضائی الوگی کا لاہور اس وقت آپ کے پولوشن اندیکس دنیا میں نمبروان ہے ایسی ہے کلائمیٹک چینج کا افیکٹ ہم پہ اتنا زیادہ ہے کہ دو سال پہلے میں دیکھا کہ سیونٹی فائی پرسنٹ اف پاکستان وز انڈر واٹر سال آپ کی نظر ہو گیا دی فورسٹیشن کی وجہ سے ملکل ایسی ہے جہاں اربانیزیشن ہو رہی ہے شہر پہل رہے ہیں جنگل ختم ہوتی جاہاں کوئی شک نہیں زوننگ چینج ہو رہتی ہے زوننگ چینج ہو رہتی ہے زوننگ چینج ہو رہتی ہے کانکریٹ کے جنگلز بند ہیں ہم نے کم اس کے میرے دیکھنا ہے کہ ہمارے جو آنے والی نسل ہیں ہمارے آپ کی اولاد ہیں بچے ہیں ما شاہ اللہ انہیں آگے بند ہیں کیسا پاکستان ان کی دیکھے جاہاں اوکسیجن پہ انکہ بھی آگے ہیں اوکسیجن پہ انکہ بھی آگے ہیں اوکسیجن پہ انکہ بھی آگے ہیں ایسا ہی اچھا تو اس چیز کو سامنے رہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پولوشن بہت زیادہ ہے کلیمیٹ چینج ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں ہمارے کانٹری سفر کر رہا ہے پہلے سفہ سمینارز ہوتے تھے ہم پڑھتے تھے ہیں اب ہماری زندگی کو اثر ہو رہا ہے تو اب آپ کہیں گے کہ کہ ایرائے صاحب آپ کیا مار لیں گے تو وہ جو کھو کسی شاعر نے کہا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شما جلاتے جاتے ہیں ہم نے اپنے حصے کی شما جلائی گے انشاءاللہ اور یہ ایسے مزید لوگ آئیں گے نئے پروجیکٹس آئیں گے جو فورسٹیشن کی طرف آئیں گے let's bring pakistan back into its natural beauty which was 30 years back جو اپنی جگبر موجود تھا حسین تریمول تھا خاص اور سے خطہ پوٹوہات تو یہ ہم نے اپنی حصے کی گھنٹ لگائی ہے اور اس پر پوری عمارت انشاءاللہ باقی لوگ بھی پھول ہو گئی انشاءاللہ صاحب آپ نے پانی کے حوالے سے بات کی وہاں پہ آپ کے پاس جو water table ہے ایک تو وہ کتنا ہے دوسرا یہ کہ جو rainy water اس کو کس طرح سے safe and store کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کی باتوں سے یہ چیل فیل میں آ رہی ہے کہ وہاں کچھ ہی ضائع نہیں ہوگی پانی کی shortage ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کم تو نیمان خرش ہے اس نے میرے پڑھا کنی سTake ہے زیادہ سے ڈیوانا رہا ہمج نے ہufen میں đi رہا ہے ناوار سیکھا ہے جب آپ پھولد کرتے ہیں چیز آBM ایک پخی GORDA پند ہر آئی کی حکم جس کے بھالے کی نیم عым جس کے برائی؟ تو پانی اگر آپ ایسے وارٹیبل دیں گے تو ہمارا بہت ایڈیل ہے پجاب سمال دم اتھاریٹی کا ایک دین ہے دین ہمیشہ ان جگہوں کو بنایا جاتا ہے جہاں پر کہ وارٹیبل تھی کچھ منٹ ایڈیل ہے پانی کٹر بینے اندر زیر زمین تو ہماری ہیڈرالوجی کی کوری رپورٹ ہے تو ہمارا وارٹیبل بہت ایڈیل ہے اور جو جو ہمارے ایکوزیشن پلین ہے جہاں جہاں وہ لینم میں مزید کامل کریں گے ان سب جگہ کو پر خواستور سے اس بات خیال لکھا گیا کہ وارٹ کی پرابلم ساتھ ہیں اور بائی فیلی پروجیکٹ ہے تو گرین بھی اس کے بغیر پر میں چلی سانتی تو ہمارے بہت ایڈیل ہے ہمارے بہت ایڈیل ہے کہ پانی کی وہاں پر شورٹ اس کیسی طورت بھی نہیں ہوگی دوسرا ہمارے جو بائلوز ہوں گے اس بائلوز میں ہم اپنے جو ہمارے کسٹمرز ہوں گے جو ہمارے رہائشی وہاں پر اختیار کریں گے جو لوگ ان کو بھی اس بات پر ہم قائل کریں گے کنونس کریں گے اور امیلمنٹ کریں گے کہ ہمارے بائلوز میں جو رین ووٹر ہارویسٹنگ ہے اس میں وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں ایک دھر کے اوپر بھی اگر پانی بارش کھائے تو وہ ضائع نہ ہوگی وہ سٹور ہو اور وہ تمام پروجیکٹ میں استعمال ہوگی ہاں کھیتی کے لئے کام آ سکتا ہے یا پھر اس کو فیلٹر کریا جا سکتا ہے پھر ایک سوال اور بھی ہے کہ آپ نے جس ٹاؤن پلینر کو یہ جل بندہ آپ کا ٹاؤن ڈیزائن کر رہا ہے اس نے پہلے بڑے اچھے اور بڑے کوسٹلی پروڈیکٹو ڈیزائن کیا ہے میری انفرمیشن کے مطابق ایسا نہ ہو سب سے مہنگہ ترین ہاؤسنگ پروڈیکٹر کسی کو دیکھا جائیں تو ڈی اچھے ہاؤسیں گے اس کے اندر پلوٹس اور گھر میں گے آپ کا جو گھروں کا کنسپٹ ہے بیک سے بیک کا جو ڈیفرنس ہے یا جو کنسپٹ بنایا گیا کہ کوئی بھی گھر اس کی بیک چار دیواریاں کچھی نہیں ہوگی درمیان میں دس فٹ کا گیپ دیا جائے گا اور وہ گرین بند دیا جائے گا یہ بھی بائیو فیلیر کا ہے یا یہ آپ کی اپنے ٹاؤن پلین ہے بائیو فیلیا تو ایک ایک تھیم ہے جو آپ نے گراؤن پر امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس طرح کی چیزیں لانی پڑیں گے لانی پڑیں گے جیسے میں نے پہلے ارس کیا کہ فارم آز والے کھلکی کھولتا ہے پاہاڑ ندر آکتے ہیں وہاں اچ مرے والے کھلکی کھولتا تو دیوار ہوگی تو ہمارے کونسپٹ وہ ایسی ہے کہ ہم دیسٹرنس ہیں between two houses اور جو میکسیمم گرین کیا جائے اور شیت کچن گارڈن کا جو کنسپٹ رائے سب آخری سوال ہے ہم آپ کے ساتھ ایک تو پہلے آپ سے ہی ہم نے آن کیمرہ ریکارڈ کروانا ہے کہ آپ ہمیں عرب سے ایک تو ٹائم دے رہے ہیں دوسری بات یہ کہ آخری سوال ہے لیکن یہ ٹاپک اس نہیں ہے ہاں ہی اگلی افتہ انشاءاللہ ہم ڈیولیمنٹ پر بات کریں گے آپ کے ریٹ بڑے ریزنیبل ہے آپ نے جنرل بلاک کلوز کیا نو لاک نوی ہزار پر کچھے مرلا تھا پھر اس میں کنال بھی پورٹی ٹو لاک سمتنگ گئی آپ اتنے ریزنیبل ریٹ پہ لو کاسٹ پہ اینو سی اپروڈ پروجیکٹ دے رہے ہیں پنڈی اسلامباد میں آپ کے پاس جن لوگ کے پاس اینو سی ہے جن کے پاس نہیں ہے اگر آپ ان کی پرائز رسٹ کو کلکولیٹ کرے تو تب بھی آپ سب سے لو کاسٹ پہ چل رہے ہیں اینو سی آپ کا پروڈ ہے لیکل ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہے سائٹ پہ ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے ہیڈ آفیس اس وقت میں آپ کے بیٹھا ہوا ہوں ٹیم آپ کی ایکٹیو ہے کیا سوال تھوڑا سا آٹ آف تا وے ہے لیکن میں پہلے ہی بتا دوں کہ یہ انڈ یوزر کے سوال ہے کہ کل کو آپ نے لو ریٹس پہ پلارٹ بیچ کے ان کے اوپر کوئی ہیڈن چارجز کا کوئی بوجھ تو نہیں ڈال دیا جائے گا کہ یہ چیز اس میں اس میں اس میں کنسپٹ کو لے کر کیونکہ لوگ آتے ہیں لو کاسٹ کی وجہ سے ہر بندہ ملینز نہیں رکھتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مہینے کا پندرہ سترہ ہزار بچاتے ہیں جو انسٹرولمنٹ دے سکیں تو یہ خدشات ان کے ساتھ یہ ہاتھ بہت ساتھ سوسائٹیز میں لوگوں کے ساتھ پہلے ہو چکے آخر میں یہ کلیر کر دیں کہ آپ کا اس کو لے کر کیا آئی جانا ہے دیکھئے پہلے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا جو ٹوٹل کانسپٹ ہے وہ لو کاس ہرسنگ ہے اور وہ بیافیلیا کے گرد بھونتا ہے تو from start to end ہمارے یہ جو philosophy ہے ہم اس سے بالکل deviate نہیں کریں گے صحیح ہیڈن چارجز ہمارے بالکل نہیں ہوں گے ڈیولپنٹ چارجز ہوتے ہیں لیکن وہ اس پر ایکچولی ہوں گے صحیح ہم we do not we do not have any plan to make money out of the development charges no not at all no hidden charges or low cost element is the foremost important thing for us اور ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں اس قابل بناے گے ہم نے جو کمیٹمنٹ کی ہے ہم اس کو پورا ہوتریں اور یہ وقت بتائے گا ہماری نیت بالکل صاف ہے ہم maximum جو ہماری نون افورڈنگ کلاس ہے اس کو اس پروجک کو انکم ملے گے رائے صاحب بہت شکریہ اگلا سیشن ہم آپ کے ساتھ نیکس ویک کریں گے coming friday انشاءاللہ جی مجھے خوشی ہوتے ہیں اور اس میں ہم لے اوٹ پلین جنرل بلاک اور ڈیولیمنٹ میں بات کریں گے کہ آپ کی ڈیولیمنٹ سپیڈ کے ہے کیونکہ آپ نے جنرل بلاک کی سیلز کو کلوز کر دیا ہوئے اور اب آپ جو ہیں چنار رینج پہ جا رہے ہیں اور چنار رینج کے بارے میں ہم انشاءاللہ تب بات کریں گے پارس ٹاؤن پارس ٹاؤن پارس ٹاؤن سواب بہت سارے اور راجہ خلیل صاحب جو ہیں جو سیوں ہیں اس پروجک کے الحمدللہ ہمیں ٹائم بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس چیز کو میک شور بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا جو کنسپٹ ہے لوگ کاس ہاؤسنگ کا ہم اس کو نہیں بھولیں گے اس وقت دین کڈیشنز یا جن حالات میں ہم لوگ ٹویبل کر رہے ہیں اس دوران ہمارے بجٹ میں رہ کر ایک لیگل پروڈیکٹ جس کا اینو سی اپروڈ ہو جس کی تمام پریٹیریاز کمپلیٹ ہو سائٹ پیڈ ڈیولیمنٹ ہو رہی ہو مینجمنٹ لائل ہو زمین کے معاملات کلیر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ویژن اور ورک ایسا ہو جو آپ کے آنے ملے کل کے لیے زندگی سے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اچھا سکون لیڈنگ بھی دے تو میرا خیال ہے کہ یہ دین بھولی نہیں ہے الحمدللہ آپٹا پلس کے یوٹیوب چینل سے آپ فارس ٹاؤنگ کے حوالے سے کسی بھی قسم کی معلومات بکنگ یا سربسٹ لینا جاتے ہیں یا پھر رائے ساتھ کے لیے آپ کو کوسٹن ڈراب کرنا چاہ رہے ہیں اگلے سیشن کے لیے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ ضرور کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو انتماع دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ ریڈی فارس ٹاؤنگ کے اندر انڈسمنٹ کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں آپ دن جانا ملاقات ہوگی اگلے ریشیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اوکٹا پلس مارکٹنگ کیونکہ ہم جاتے ہیں آپ رہیں منافع میں